گرمیاں آتے ہی آم کا انتظار سب کو رہتا ہے بھارتی آموں کا ٹیسٹ دنیا بھر میں مشہور ہے آموں کو پھلوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے بھارت میں لگ بگ آموں کی پندرہ سو قسمیں ملتی ہیں ہر آم الگ ٹیسٹ آکار اور رنگ کا ہوتا ہے آئیے جانے ان کی دس قسموں کے بارے میں رسپوری آم یہ آم دکشر بھارت کے کرناٹکہ کی ایک بہت ہی لوگ پر یہ قسم ہے اسپیشلی بینگلورو، رامنگر، کولار اور اس کے آس پاس اگایا جاتا ہے اسے میٹھے آم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رسپوری کو بھارت میں آموں کی رانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ مئی کے مہینے میں آتا ہے اور آخر جون تک رہتا ہے نیلم یہ قسم دیش کے ہر حصے میں اگائی جاتی ہے یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دوسرے آموں کی تلنا میں یہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ باہر سے نارنگی دکھتا ہے یہ آم سیرے کی طرف سے لال رنگہ ہوتا ہے یہی اس کی خاص پہچان ہوتی ہے توتہ پوری اس کی پیداوار دکشر بھارت میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور شریلنکا میں بھی اس کی کھیتی کی جاتی ہے آم کی یہ قسم توتے کی چوچ کی طرح دکھتی ہے لیکن سلاد اچار میں اس کا بہت پریوک کیا جاتا ہے دشہری دشہری آم ایک آم کی کھیتی ہے جس کی شروعات چودھویں شتابدی میں لکنو زلے کے کاکوری کے پاس کے گاؤں میں ہوئی تھی اس کی سب سے اچھی پیداوار اور ورائٹی ملی آباد میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی ہاپوس آم یہ بھی آموں میں سب سے مہنگی قسم ہوتی ہے مہاراشت میں مول روپ سے ہونے والی یہ قسم اب کرناٹکا اور گجرات کے بھی حصوں میں اگائی جاتی ہے اس کا چھلکا ایک دم پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ ایک خوشبودار اور میٹھا پھل ہوتا ہے اس آم میں فائبر نہیں ہوتا ہے پیری آم اس کا استعمال گجرات میں آم رس بنانے کے لیے کیا جاتا ہے سفیدہ کی طرح پیری بھی بازاروں میں جلدی آنے والی قسموں میں سے ایک ہے یہ ٹیسٹ میں تھوڑا کھٹا میٹھا ہوتا ہے یہ لال رنگ کا ہوتا ہے بہت ہی جوسی ہوتا ہے اور اس میں فائبر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ہم ساگر میٹھی میٹھی خوشبو والا یہ آم پشچم بنگال اڑیسا اور بانگلہ دیش کے راج شاہی میں ملتا ہے یہ خوشبو اور سواد میں دنیا میں سبھی آموں سے اچھا مانا جاتا ہے یہ اندر سے نارنگی اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کا وزن لگ بھگ دو سو پچاس گرام سے لے کر تین سو پچاس گرام کے بیچ ہوتا ہے رتنا گری یہ آم سرے کی طرف سے لال رنگ کا ہوتا ہے مشہور رتنا گری آم مہراشت کے رتنا گری دیوگرڑ کونکڑ اور رائے گرڑ میں پایا جاتا ہے یہ آم بھارت میں پائے جانے والے آموں کی سب سے اچھی قسموں میں سے ایک ہے اور یہ سب سے مہنگا بھی ہوتا ہے اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہر آم کا وزن ایک سو پچاس گرام سے تین سو گرام کے بیچ ہوتا ہے پگینا پلی یہ ہلکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے الفانسو آم کے مقابلے یہ کافی بڑا ہوتا ہے یہ آندر پدیش کے کرنول زلے کے بگنا پلے میں پیدا ہوتا ہے یہ لگ بھگ چودہ سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں یہ اوویل شیپ میں ہوتے ہیں پکنے پر اس کا ٹیسٹ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے فضلی آم دیر سے پکنے والا آم یہ اس کی قسم بہت ہی اچھی ہوتی ہے فضلی آم کو سب سے زیادہ بانگلہ دیش میں اگایا جاتا ہے جب یہ کچھا ہوتا ہے تو اس کا استعمال زیادہ تر جیم اور اچار بنانے میں کیا جاتا ہے یہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے اور ایک آم کا وزن لگ بھگ ایک کلو تک جا سکتا ہے تو یہ تھی بھارت میں ملنے والے کچھ آموں کے قسموں کے بارے میں جانکاری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھائنگ کیو